بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز گھو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے طرح بہت بڑی گیم کھیلی ہے لیکن ان کی گیم الٹی ہی ان کے گلے پڑ گئی ہے ایک تو ان پانچ افسران کے خلاف آرٹیکل سکس کی تیاریاں کی جاری ہیں جبکہ حکومت کے اب ان کے ساتھ آن کھڑی ہوئی ہے تو حکومت کو بھی عدلیہ کی جانب سے فارق کیا جا سکتا ہے دوستو یہاں پہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر عدلیہ خاموش کیوں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کی جانب سے ویٹ کیا جارہا ہے اس تاریخ کا جب الیکشن کے آرڈرز دیا گئے ہیں اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو پھر ان پر نہ صرف آرٹیکل سکس لگے گا بلکہ پنجاب اور کیپکے میں عملی طور پر عمران خان کی حکومت بہار ہو جائے گی پیٹے کے وکیل ازر صدیق نے کہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے اتباع کا فیصلہ توہین عدالت ہے الیکشن ملتبی ہونے پر توہین عدالت کا کیس کریں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ارکان نجومی پر بن گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ملک میں دودھ کی نہریں بے رہی ہوں گی پنجاب کی نگران حکومت پیٹیم کی حکومت نظر آریا اور نگران سیٹ اپ اب صرف انتخابات کروانے کے لیے آتا ہے الیکشن کمیشن کے انکار کے بعد پرویز الہی کی حکومت بحال ہو گئی ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی عالمی سطح آواز بلند کرنے کے لیے کہا ہے اور آپ خوف زیادہ حکومت جو پہلے تحریک انصاف کے کارکونوں اور رہنماؤں کو اٹھا رہی تھے اب انہوں نے عمران خان کے خلاف بھی آپریشن کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی رہاشگاہ پر ممکنہ آپریشن کے خچے کے پیش نظر متفرق درخواستیں دائر کر دی گئے ہیں جنہیں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری قابل زمانت وارنگ میں تبدیل کر دی گئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے محفوظ فیصلہ سنایا اور عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی وارنگ موتلی کی درخواست کو ہدایت کے ساتھ نمٹا دیا پچھلی سماعت پر سینئر سیول جاج رانہ مجاہد کامران نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنگ 29 مارچ تک توسی کرتے ہوئے جاری کیے تھے جبکہ ڈسٹرک انسائشن کوٹ دوسری جانے پنجاب میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے عارف علوی کو خط لکر پنجاب کے انتخابات کی منسوخی کے حوالے سے آگاہ کیا دوستو دوسری جانے پاکسین پیپلز پارڈی کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر بیرشتر اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ الیکشن بروقت ہوں گے تاہم الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے پر عدی عمل دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ماہرے قانون اعتزاز حسن کا کہنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے آئین کے ساتھ کوئی اتنی بہودگی کر سکتا ہے اس کا تصور کرنا محال ہے ایک سوال کے جواب میں اعتزاز حسن نے کہا کہ چیف جسٹس کو نوٹس لے کر ان کو سیدھا کرنا چاہیے دوستو ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اٹانی جنرل آف پاکستان بیوزشتر شہزاد عطا الہی نے اپنے عوضے سے استفاہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ میں وزید کام نہیں کر سکتا انہوں نے اپنے استفاہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو بھیجوائے اور انہوں نے کہا کہ وزاتی وجوہات کی بنا پر مصافی ہو رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ شہزاد الہی گزشتہ تین ماہ سے بطور اٹانی جنرل پاکستان کام کر رہے تھے مختلف اشیوز پر حکومت اور شہزاد الہی کا اختلاف بھی پایا جاتا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق الیکشن ملتے بھی ہونے سے بریسر عطا الہی کو یہ اعتراض تھا کہ ٹھوس وجوہات کی بنا پر الیکشن آگے نہیں بڑھائے گئے سپریم کورٹ میں اس معاملے کا دفاع نہیں کر سکتا یعنی حکومت کی جانب سے غیر آئینی اقدامات اٹھانے پر انہوں نے استفعہ دے دیا ہے اور یہ پیغام ان سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے جو کہ پیڈیا مطابق کا حصہ ہے کہ اگر ان کے غیر آئینی اقدامات کی سپورٹ کی گئی تو پھر عسان شکنی میں وہ بھی انوال ہوں گے دوزو یہاں پہ ایک بہت بڑی گیم کھیلی گئے کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت جب عمام رویت حلال کمیٹی کی طرف سے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کی خبر کا انتظار کر رہے تھے یہ اعلان کر کے دھماکہ کر دیا کہ پنجاب میں تیس اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے اور آٹھ اکتوبر کو بھی تاریخ دے دی کہ نئے شریول کے مطابق پولنگ ہوگی اب لوگ چونکہ بہت سیانے ہو گئے ہیں اس لئے کہا جارے کہ نمزان کے چاند کا اعلان بھی رویت حلال کمیٹی نے اس لئے کیا الیکشن کمیشن کی خبر کو دبایا جا سکے کیونکہ کمیٹی کے چیرمن خود یہ اعلان کر چکے تھے کہ کسی سنرنل کمیٹی نے چاند نظر آنے کی شہادت نہیں دی اس کے باوجود چاند شہروں سے شہادت ملنے کی بنیاد پر تیس مارچ کو پہلے روزے کا اعلان کیا گیا تھا اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کو آخر اجرت میں رات گئے اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی تیس مارچ کا دن گزر جانے کے بعد بھی اس کا اعلان کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ انتخابات اگلے دن تو ہونے نہیں جا رہے تھے الیکشن کمیشن نے انتخابات کو یک طرفہ طور پر ملتوی کر کے جو نیا پینڈورا باکس کھولا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دن چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطاب اندیال نے یہ کہا تھا کہ انتخابات کی شفافیت میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی سامنے آئی تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی شفافیت تو کیا یہاں پر پورا الیکشن کے شیڈیو لے اٹھا کر رکھ دیا گیا جو سپریم کورٹ کے حکم سے دیا گیا تھا اب یہ معاملہ یقینا سپریم کورٹ میں بھی جائے گا بنیادی سوال یہ اٹھے گا کہ الیکشن کمیشن کیا سپریم کورٹ کی منظوری کے بغیر انتخابات کو اس طرح ملتوی کر سکتی ہے اگر اس نے ریاستی اداروں سے مشاورت مکمل کر بھی لی تھی تو اس کا سارا مواد سپریم کورٹ کے سامنے رکھ کر رہنمائی طلب کرنی شاہیئے تھی ان حالات میں الیکشن کیسے کروانے چاہیے اس کی بجائے الیکشن کمیشن نے خود ہی ان دلائج سے مطمئن ہو کر تھی سپریل کے انتخابات کو ملتوی کیا اور اپنی مرضی سے آٹھ اکتوبر کی ڈیر دے دی یہ معاملہ اتنا سادہ تو ہے نہیں سب جانتے کہ وزیراعلا کے ایڈوائز پر گورنر پنجاب نے اسمبلی نہیں توڑی تھی تو آئین میں درج تیکہ کار کے مطابق اڈتار اس گھنٹوں میں اسمبلی خود بخود تحلیل ہوئی تھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد یہ گورنر کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے انتخابات کی تاریخ دیتے انہوں نے یہ عذر پیش کر کے تاریخ دینے سے انکار کر دیا کہ چونکہ اسمبلی انہوں نے تحلیل نہیں کی اس لیے وہ تاریخ بھی نہیں دے گئے یہ معاملہ جب لٹا گیا تو صدر مملکت نے مداخلت کی اور اپنی طرف سے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے دی اسی اصناع میں سپریم کورڈ نے اس صورتحال پر اس خود نوٹس لیا اور آئین میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوے دن میں انتخابات کروانے کے واضح شک موجود ہے سپریم کورڈ نے تمام فریقوں سے ان کا موقع سننے کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ نوے دنوں میں ہی الیکشن ہوں گے تاہم تقنیقی طور پر چند روز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اس پر صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو مشابرت کے لیے بلایا اور وہی الیکشن کمیشن جو پہلے صدر مملکت سے معذرت کہ چکا تھا وہ صدر کو دو تاریخیں دینے پر مجبور ہوا جس میں سے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے تیسے اپریل کی تاریخ سے تفاق کیا اور یوں یہ معاملہ نہیں مٹ گیا الیکشن کمیشن نے اس کے بعد انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا کاغذات نامزدگی بھی وصول کیے اور آج کل ان کی سیکروٹنگ کا کام جاری تھا اب ذرا ان واقعات کی ترتیب دیکھیں کہ بیس مارچ کو تمام حکومتی جماعتوں کا اجلاس ہوتا ہے جس میں انتخابات کی نقاض پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے موجودہ حالات میں دو صوبوں کے انتخابات کو غیر مناسب قرار دے کر انہیں عام انتخابات کے ساتھ کروانے کی ضرورت اور اہمیت واضح کی جاتی ہے اس کے بعد بائیس مارچ کو پارلمیٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رانہ سناولہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ قومی انتخابات سے پہلے دو صوبوں میں انتخابات سے انتشار پھیلے گا اس سے جمہوریت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا اس لیے یہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے ان کے خطاب کے گونج ابھی موجود تھی کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات ملتبی کرنے کا اعلان کر دیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا اور اس کا سکرپ پہلے لکھا جا چکا تھا اگرچہ حکومتی حلقوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو بہران سے نمرنے کی کوشش کرا دیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد بہران مزید بڑھ گیا ہے یہ بہران آئینی بھی ہے اور سیاسی بھی آئینی بہران کی نویہ یہ ہے کہ آئین میں درج نوے دن کی مدت کو آگے کیسے لے کے جائے گا اگر ایک بار اس کی روایت پڑ گئی تو پھر آئیندہ اسے کیسے روکا جائے گا یہاں تو معاملہ اس لئے زیادہ گھمبیرے کہ سپریم کورٹ بھی نوے دن میں انتخابات کا حکم دے چکی ہے لیکن ایک طرف آئین کی شک اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا حکم اگر اس کے باوجود بھی انتخابات نہیں ہوتے تو مستقبل میں منمانی تشریح اور فیصلوں کا راستہ کھل جائے گا جس سے انتشار بڑھے گا اور پھر پاک سرزمین بے آئیند سلطنت کی شکل اختیار کر لے گی الیکشن کمیشن نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ تیس اپریل کی تاریخ ملتوی کر دی بلکہ آٹھ اکتوبر کی نئی ڈیٹ بھی دے دی اس تاریخ کا تائین کس طریقے اور کس فارمولے سے کیا گیا اس کے لیے کس سے مشاورت کی گئی اس پر کون حکم کرے گا آٹھ اکتوبر کو انتخابات ہوں گے یا نہیں پھر تو انہوں انتخابات کا حشر بھی بلدیاتی انتخابات جیسا ہوگا جن میں تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے سب سے بڑا آئینی سوال یہ ہے کہ نوے روز گزر جانے کے بعد دونوں صوروں کی نگران حکومتوں کا مستقبل کیا ہوگا آئین میں تو واضح دارہ ہے کہ نوے دنوں کے لیے نگران حکومتیں قائم کی جائے گی اس سے آگے تو اس کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں اگر حکومت نوے دنوں کے بعد بھی کام کرتی ہے تو اس کے فیصلوں کے آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی مرمانی کرتے ہوئے تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے تاہم اگر اس ملک کے آئین کے مطابق چلانا ہے تو پھر آئین ہی سے رہنمائی لینے پڑے گی آئینی بہران کے ساتھ ساتھ سیاسی بہران بھی اس فیصلے کے بعد شدت اختیار کرے گا اگر تو یہ فیصلہ اتفاق رائے سے ہوتا اور تحریک انصاف کو بھی ان وجوہات کے بارے میں اعتماد میں لیا جاتا جن کی وجہ سے تیسے اپریل کو انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں تو شاید اس بہران میں کمی آتی حکومت کی طرف سے یہ بار بار تو کہا جا رہا ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی ایک ہی تاریخ پر ہونے چاہیے لیکن اس حوالے سے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت نہیں دیکھیں دوستو بہرحال حکومت اب بری طرح سے پھنچوکی ہے حکومت کو بیک گئر لگ چکا ہے اب یہ امراضین کو گرفتار کریں گے یہ انارکی پھیلا کر ملک میں مارشل لاغ لگانے کی تیاری کریں گے بس صورت دیگر انہیں پنجاب اور کے پی کے میں عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اصحار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس